اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ ممید کرتا ہوں کہ آپ سو خیرے سے ہوں گے بھی میں موجود ہوں وزیر آباد جنکشن ریلویسٹریشن پر آج کا سفر ہمارا کراچے کے لئے سٹارٹ ہو رہا ہے وزیر آباد سے تو یہ سفر کا کچھ حصہ اس طرح سے ہے میں آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں وزیر آباد سے سب سے پہلے میں نے ونزر وانب سبق کرم سبق رفتار ریل کار کو جو ہے چوز کیا ہے ایسی سٹنڈرڈ اس کی کلاس ہے میری آج جس میں ہم سفر کریں گے وزیر آباد سے لے کے رال پنڈی تک پھر وہاں پہ ایسیوشول آپ کو بتا کہ سبق رفتار جو ہے تقریبا بارہ پندرہ تک پہنچ جاتی ہے تو آج جمعہ بھی ہے جمعہ پڑھ گے پھر ہم لوگ جو ہے سکس ڈاؤن کا جو ایمٹی ریک ہے جو رال پنڈی سے روانہ ہوتا ہے مرگلا کے لئے ہم پھر اس میں سوار ہو کے جائیں گے مرگلا مارگلا سے اپنی جو سٹنگ اریجمنٹ ہے ہمارے سفر کی سب سے پہلا جو اس کا فیز ہوگا وہ ایکانومی گلاس کا ہے مارگلا سے لے کے لاہور کا تو کوش نمبر دو ہے میری آج پھر اس کے بعد اگلا سفر ہم لوگ جو اپنا سٹارٹ کریں گے وہ ہوگا لاہور سے لے کے روڑی کے لیے اس میں ہم لوگ یوز کریں گے اسی سٹینڈرڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور تک گاڑی اندھیرہ ہو جائے گا سفر میں تو لاہور تک گاڑی اندھیرہ میں ہی آئے گی پھر اس کے بعد آگے سارا اندھیرہ ہی ہے جب تک ہم لوگ روڑی جنگشن نہیں پہنچ جاتے پھر روڑی جنگشن پہ ہم آگے پھر سے اپنی جو کلاس ہے اس کو بریک کریں گے پھر ہم لوگ چلیں جائیں گے آگے پارلر کار میں اور پارلر کار سے اپنا جو بکیہ سفر ہے روڑی سے لے کے کراچھی کا وہ ہم پہ کریں گے تو یہ تقریبا ہمارا جنگی ہونے والا ہے تقریبا اٹھائیس گھنٹے ہو اور انشاءاللہ اس سفر میں بھی کافی مزہ آنے والا ہے سنیرکیوز آپ کو دیکھنے کو بلیں گے بس ابھی میں موجود ہوں وزیرا بھا جنگشن پہ اور اپنی ٹرین کا انزاہ کر رہے ہیں دس بچ کے پینتیس منٹ کا ایسیمیٹر ریول آرہا ہے اس کا تو دیکھتے ہیں کہ دس بچ کے پینتیس منٹ پہ گاڑی آتی ہے یا ایسیزار لیٹ ہوتی ہے یا ایسیزار لیٹ ہوتی ہے فائنلی 101 اپ سبق رفتار ریلکار وزیرا بھا جنگشن پہ آرائیول کر رہی ہے جیو ٹونٹی فور فائل سکس فائل کی لیڈ کے ساتھ یہ جیو ٹونٹی سیریز کا میرا فیبلیڈ لوکوموٹیب ہے اور کافی دیر بار اس انجن کا میری ٹرین کے ساتھ سفر ہونے آلہ پنڈی تک سکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ہے اب میں ایسے کوچ کی طرف ہی جا رہا ہوں ڈو مینٹ ہے ڈیپارچر ہونے میں یہ کنڈیشن ہے کوچ کی باعث ہے ڈیپارچر ہون ہو گیا ڈیپارچر ہون ہو گیا ڈیپارچر ہون ہو گیا بچکر ہون ph�تر ہے ڈیپارچر ڈیپارچر ڈیپارچی ڈیپارa میرے ساتھ آج ایک ریل فین کی ملکات ہوئی ہے جو کہ وزیعباد کا ریائشی ہے اور آتف نامس کا تو آگے سے وہ ویڈیو بنا رہا ہوگا تو اس کو بھی چلتے یہاں سے ویف کرتے جائیں گے لافیس آتف پہلیں گے انشاءاللہ موسیقی ابھی اب لوگ پاسرو کر رہے ہیں ہریبود بند ریلوے شیشن سے اور اس کے بعد ہم لوگ پاسرو کریں گے اور پھر اس کے بعد پہنچیں گے گجراد ریلوے شیشن پہ یہ دیکھیں زرہ سپائز آپ کی سٹنٹ میں نہیں آگے بات ریلوے شیشن پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ پاسرو کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ پاسرو کریں گے موسیقی موسیقی یہ تک یہ 103-102 kmph کی سپیڈ ہے اس کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ راہل پنٹی ڈیویزن کی یہ شہزادی ٹرین ہے اور یہاں پہ ہماری ملکات بھی ہو گی انشاءاللہ سے ان مرزا سے وہ شہرات کے رہنے والے ہیں وہ میں یہ آج ہر رہی ہے کو سکتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہو گیا ہے آٹھ بچ کے پریپن منٹ کافی زیادہ رشتہ عوام کا ابھی تو کچھ عوام اتر گئی ہے یہاں پر ہم اتر سے سب سے زیادہ رش اس ٹرینڈ میں چڑھا وہ اکانومی گلاس کا تو میرے سے آگے ساری کوچز اکانومی گلاس کی ہیں تو اے سی میں تو بہت کم لوگ آئیں ابھی ہم لوگ واپس میں لائن پر شپ کر رہے ہیں لوپ لائن سے اور دو دو منٹ کے سواب ہماری گاری کے تو اب ہم لوگ جو اینا ٹین میں تھوڑا سن تزار کریں گے جب تک ہم لوگ دیونار جلیانی نہیں پہنچ جاتے وہاں سے گاڑی گئے زب وزر سرفتار سے دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ہم لوگ پہنچیں گے لائلا موسا لائلا موسا پہنچ گے آپ کو ملیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی اس کی مختلف ہے تو وہ میں بھی آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں تو اس میں میں کسی بولنے والا کیونکہ بہت زیادہ وام بیٹھی گئے وہ مجھے موکے بھی جائیں شکر مارنا شکر چلیں ہی چلتے ہیں یہ ہے ہماری سیٹ نمبر سیٹ نمبر سیٹ ہاں میں آ چکا اپنی سیٹ پہ یہ تو اس طرح سیٹ پہ یہ جیسے ہم ڈائننگ کر میں ہی بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی سیٹنگ دیمیٹ ہے اس کوج کی یہ کیا سکتے ہیں آپ کے یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ ایک اچھا ہے شوارٹ روٹ کیلئے ٹرینز ہیں وہ اس طرح کے روٹ پہ جوانا چلتی ہیں یہ یہ کراچی کے روٹ پہ ہمارا پاس والر کار ملے گی اسی سنڈرڈ ہے جیسے کیابن بنے ہوتے ہیں یہ نون کیابن اسی سنڈرڈ ہے ابھی رایلکار فیОنا جلیان یو چکو خرانی اور گاڑی ہماری اچھی روٹ تار سے آری ہے نہیں کم اس کم بھی گاڑی کی روٹ تار روٹ 105 km per hour کئی ساتھ باس پس پہنچنے والے جانا جولیانی پہ یہاں سے دیکھتے ہیں سبردست اور فاستیس پرین اکشو ایسی سٹنڈر کی کوچ ہے یہ دوزار بائس کی پروڈکشن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا جو آپ کیسے تین ایم لیٹ رکھی گیا ہے پاکستان دیلویس کریش راہوار پر یہ دوزار بائس کی پروڈکشن ہے چلتے ہیں ہم لالا موسا پر آتے ہیں لالا موسا جنکشن پر آرابل کر لی ہے 101 اپ بودار نے یہ میں تو ابھی اندر ہی بیٹھا ہوا تھا اس انتظار میں تھا نو بچ کے اکیس منٹ کا جو آرابل تھا یہاں پر آرہا تھا لالا موسا کا تو اب ہم دوسری سائٹ پر بھی بھی دیکھتے ہیں وہاں پر میں بھی میلرد ایکسپریس کھڑی ہو ورنہ میلرد ایکسپریس کا نو بھی لے دپارچور ہوتا لالا موسا سے ہم ہاں لالا موسا شیڈ میں آج zcu 30 پھر کھڑا ہوا ہے Extremadura 361 اور اس کے آگے دی پیو 30 اور یہ ہے لانمو سا جنسن دا یارڈ ہاں 63 جنا ہے لیٹ سیو 30 ملت ایکسپریس ایسے وہ سامنے لگی ہوئی ہے ملت ایکسپریس 8046 کے ساتھ HBU 20 لگوموٹیف آج لیٹ ہے ملت ایکسپریس دیکھتے ہیں یہاں سے تھوڑا ساکس جی بلکل یہ ملت ایکسپریس ہی ہے 18 ڈاؤن HBU 208046 کیونکہ اس کی پیچھان ایسے ہوئی ہے کراچی سرکل ریلوے کی جو نئی بریکوین ہے وہ اس میں لگی ہوئی ہے تو ابھی تک جو ہے وہ یہیں پہ چل رہی ہے کراچی کی ملکیت لالا موسرا پنجاب سیکشن میں چل رہی ہے واہ چلتے ہیں واپس دو منٹ کا یہاں پہ stop ہے دو منٹ کے بعد پھر سے روانہ ہو جائی گاڑی میرے بیچھے ایک سپر ڈلکس ہے اس کے بیچھے ایک بزنس کراس آگے ایک اور سپر ڈلکس لگی ہوئی تھی تو دو سپر ڈلکس اس کوش میں جا رہی ہیں اس ٹرین میں اس کے بعد ہمارا نیکس سٹوپ جو ہے وہ ہے جہلم ریلوے سٹیشن کا جہلم ریلوے سٹیشن پہ ہماری ٹرین کی جو ملکات ہے اس کے ساتھ ہوگی ایٹ ڈاؤن تیزگام کے ساتھ اور اس کے آگے ہمارے پر ڈاؤن سائیڈنگ پہ آنے والی ہے 102 ڈاؤن سبک رفتار اس ٹرین کی ٹوین ٹرین تو اس کے ساتھ بھی کہیں کروسنگ ہوگی میں بھی شاید خاریاں پہ ہو جائے دیکھتے ہیں اس کے بھی یہاں سے سسپنشن گائب ہیں ایک گائب دو گائب چلیں جی چلتے ہیں ٹرین پہ اور ملت ایکسپریس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹرین کا ڈپارچر ہو رہا ہے لالا موسا جنگشن سے سامنے ملت ایکسپریس جا رہی ہے ٹھارہ ڈاؤن جیسے 101 اب ہے اس سیکشن کی چیتی ٹرین میں اس کو چیتی ٹرین کہہ سکتا ہوں اس کے ساتھ سب ملت ایکسپریس ملت والسیکشن کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں ہے جو اس سیکشن پہ ورک کر رہی ہے ویسے تو وہاں پہ اب تین گاڑیاں ورک کرتی ہیں 11 آف ہزار ایکسپریس اس کے ساتھ ساتھ ملت ایکسپریس ہوگی یہ تیسری گاڑی وہاں پہ ہے یہ دماؤکہ بیسنگر جس کو ہم کہتے ہیں چناب ایکسپریس یہ بکیا مسافر یہاں پہ دوسری ٹرین میں سوار ہوں گے جو کہ اس سے پیچھے آنے والی گاڑی ہیں ان میں میرے خیال سے جاپر ایکسپریس بھی ہے ہاں جی اس کے پیچھے جاپر ایکسپریس ہی آئے گی ہے اپنے ٹریکنگ اپلیکیشن میں ڈی وی ایم سپیشل کے نام سے ایک ٹرین کا ٹریکر دیکھا ہوگا تو وہ یہ جو کوچس ہیں یہ ساری ڈی وی ایم کے ساتھ جانا مل کے جاتی ہیں مغلپورا بھی جاتی ہیں اس کے ساتھ مغلپورا والوں سے اگر یہ والا کیس انٹر نہیں ہوتا تو وہ ٹرانسپر کر دیتے ہیں آگر کیس فیکٹریس سامباد کو جو کہ سی آف آئی فیکٹری ہے پاکستان لیلویس کی ہاں 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 ہلا ہاں ہاں یہ لارا موسا جنن کا کیبن ہے جہاں سے لیور کنٹرول ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سے جہاں سے سینل کنٹرولنگ بھی ہے لیور کنٹرولنگ یہ والی کے ٹریکس چینجنگ بغیرہ ان کو کہہ سکتے باقی یہاں پہ واشنگ لین بھی ہے پہ یہ بھی لالا موسا میں دماغ کا ایکسپریس اور ملد ایکسپریس کے جو ریک ہیں وہ لالا موسا والے اپریٹ کرتے ہیں یہاں سے 101 ہم اپروچ کر رہی ہے چک پرانا ریلوے سٹیشن پہ ہے تو یہاں پہ ٹرین کے ساتھ کروسنگ ہوگی 102 ڈاؤن سبح پرکتار ریلکار اس ٹرین کی سیسٹر ٹرین جو ہے وہ اپروچ کر رہی ہے چک پرانا کی طرف اور ہماری ٹرین کو جو ہے لوب سیٹنگ پہ لگا کے اس ٹرین کو وے دیا جائے گا تو میرے چاہ سے یہ دونوں ٹرینز سیملٹینیوسلی کروس ہوں گی without stay تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا ایکشن ملتا ہے ہمیں چلیں گیا چلیں گیا موسیقی 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 تکی 152 ڈون کو موسیقی یہی ہوا تو موسیقی ہماری ڈرین کو بھی جو ہے رکھنے کا signal نہیں بلا یہاں سے کر جائے گی ہے ہماری ڈرین پر آ چکی ہے میں لائن پر ویسے تو میں لائن بھی کر سکتے تھے لیکن لوپ سائیڈنگ ڈو لوپ سائیڈنگ ڈرین کے لیے جو ہے بے کلیر کیا گیا ہے دونوں کے لیے بینا رکھے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ والا جو ڈیسیزن تھا کافی زیادہ ڈیسیزن تھا چک پرانہ ریلوے سٹیشن کے سٹیشن ماسٹر کی طرف سے اور بہت ہی محنت اور خاریاں چھاؤنی ریلوے سٹیشن دے دوپاس کی اپنے اب اس کے باد آگے آجے گا خاریاں ریلوے سٹیشن کو وہاں بے بھی ایک دورک طرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بادے ہم لوک آگے پہنچیں گے چوہہ کریالا پہ پہ then سرائے علم گیر and then جہلو ابھی یہ پہلے ہم لوگ نے کھاریاں چھاؤنی کو پاس کیا تھا اور اب ہم لوگ خاریاں ریلوے سٹیشن کو پاس کریں گے جس کرو کی بات کر رہا تھا وہ کرو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ہاریہ ریلوہ سیشن ہاریہ ہم پاس کر چکے ہیں اب ہم پہنچیں گے سرائے عالم گیر سرائے عالم گیر پہ ملتے ہوں آپ کو کیونکہ سرائے عالم گیر سے جہلم کا جو رن ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کا ہے وہ 10 سے 15 منٹ کا جو سیکشن ہے وہ کافی زیادہ یونیک ہے دیکھنے میں اور اس کے ساتھ آپ کو جہلم بریج بھی ملے گا دیکھنے کے لئے چلیں تب تک جہلندر جا کے آرام کرتے ہیں میں ڈیермر کے حد اے گی been دیکھن چھانے川 автомобیک جان Pacific American پڑھا پڑھا ہے اور یہ سٹیشن بھی زیادہ پر کروسنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے جیلم بریش کا جیلم بینا آتا اس کا سپا پڑھا ہے آپ یہ سامنے دیشتے ہیں دیشتے ہیں پیدا یہ ایک نارک پتری ہے اس میں جو پانی کی ستا تھی وہ کافی زیادہ بلان دیشتے ہیں یہ کیبین ہے یہاں کا 1928 میں بنا دا اور اب تک آپریشنل ہے کیونکہ سامو فور سکنللک سسٹم یہاں پر ورکن کر رہی ہے مینل سکنل سسٹم یہ ساری عوام یہاں بھی جو بیٹھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری ایڈ ڈاؤن تیزگام میں سپس میں زبر کرے گی آگی اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نان ٹکٹ ہولڈر ہیں ریٹنگ ہال بھی بناو ہے جیلم ریلوے اسٹریشن پر اور اس کے ساتھ اسٹریشن پر مسجد بھی موجود ہے 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 چاہتاں چاہتاں ایک کی بھی یہاں تا میں نے کہا سے چار پانچ کیبن بنے ہوئے موسیقا 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 ہاں جی پلیٹ فارم نمبر دو پہ جو ہے تیز گام ایکسپرس کو لیا جائے گا اور تیز گام ایکسپرس سامنے آگئی ہے جیو ٹونٹی کی لیڈ کے ساتھ ہاں جائے گا اور تیز گام ایکسپرس کو لیا جائے گا اور تیز گام ایکسپرس سے لیا جائے گا ہاں سبا گرفتار ڈپارچر کر رہی ہے جہلن ریلوے اسٹریشن سے گاڑ صاحب کی طرف سے کلیرنس ویسل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپارچر ہونڈ بھی ہو گیا اور گاڑی رکھانا ہو گئی ہے جہلن سے دس بچ کے پانچ مند کوئی عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ برائے مربانی اپنے اسٹریشن اس کو ساتھ ستھرا رکھا کریں پٹریوں کے اردگرد کشرا نہ پھینکا کریں اور موسیقی ڈینہ ریلوے اسٹریشن پہ بھی ہم لوگ پہنچے ہیں اور یہاں پہ 46 ڈا پاکستان ایکسپرس ہماری ٹرین کا جانتزا کریں گی میں تو بڑے سکون سے بیٹھا ہوتا اندر اسی میں اس ٹرین کے لیے فیصلہ بات شہر کے درائیور ہیں ڈینہ ایسی روپین ہے پاکستان ایکس پرس میں بھی ایسی سٹینڈر لگا ہے اس کے ساتھ سارے اکانومی کارس کورس ہیں اور ڈائننگ کار کی فیسلٹی ہو جود ہے جو فیسلٹنی د gurus دنس کور سار ہے جمعہ بھی آیا جی تو کم سے کم ہو بیسے تو ہی ساری بٹی پر لگے گی وہ تو اس کی خیر ہے بلکہ بس تپڑے پجائیں بلکہ خیر جیلے جی اب آگے کسی اسٹیجن پر دیکھیں ہو سکتا ہے کور کوئی تین ہماری تین کے رے میں ہو اس کو ہماری تین نے بھیج دینا ہو یا اس تین کو ہماری تین نے بھیج دینا ہو ترکی ریل پیسٹیشن کا یہی کہیں پہ ہے وہ ہے اس کا سیگنل اور ترکی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ی جیلے نشکل پہ جیلے جیلے فرم پہ پہ جیلے فریزت پہ سکتا ہے اور defریر سکتا ہے اب میں پہ سکتا ہے یہاں تو کتر ہماری دیگر دیگر کوئی سکتا موسیقا موسیقا رمہ میں نے انٹھر خانڈ روز سلٹ بی فیاروں بیویق پر روز بڑھات موظم سنٹ تٹھو موسیقا 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 موسیقی 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 شکلالا کا کیا بین ہے جو کہ بہت بڑا ہے مذہب موسیقی 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 2021 اس میں روانہ ہونا ہے میں نے پھر اس کے بعد آگے رالپنڈی سے مارگلا کا سفر پھر اس کے بعد مارگلا سے کراچی کا سفر سر آگے کام جان pelس موارس موارس موسیقی 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 اور ابھی ہم لوگ جائے آگے بیٹنگ آل میں جائیں گے بیٹنگ آل میں بیٹ کریں گے گرین لائن ایکس پرس کا جیسی گرین لائن ایکس پرس تیار ہوگی تو پھر ہم اس میں مارگل آ جائیں گے مشاہ اللہ ابھی موجود ہوں میں راول پنٹی ریلوے سیشن پہ اور سامنے ہماری جو سکس راون کی پاور ہے نومنیٹڈ پاور پور پھائی سکس سیون جیو دونٹی کھڑا ہوئے اور سکس راون کا ایک وہ سامنے سے آرہا ہے ایٹھ ڈیرو سکس فور ایج بیو ٹرنٹی کے ساتھ گرین لائن ایکس پرس کے ریک کی جو شائن ہے وہ الگ ہے اور راول پنٹی پہ بھی کافی زیادہ گربی ہے بھی یہ والی کوش نمبر ون ہے بریک وین میری کوش نمبر دو ہے باقی یہ ہمارے بس ہیں بزنس پرس آگی اس کے ساتھ سر آگے اسی سٹینڈر ہے اور آگے دو کوچز لگی ہوئے ہیں رال پنٹی کوٹا میں اور مجھے لگتا ہے کہ انجن جو ہے وہ آگے پلیس کرے گا گاڑی کو اس سگنل کے پاس تو یہاں تک آگے گاڑی جانے سٹاپ کر جائے گی اس سٹینڈر نمبر بارہ ہے میرا لہور سے روڑی کے لیے یہ آگے کوش نمبر دو میری یہ والی کوش ہے میں نے اس میں بیٹھنا ہے کوش نمبر ون انلاکڈ ہے بھی تو ون میں بیٹھ جائیں گے جب تک اسلامباد پہنچ کے جو ہے نا کوش نمبر ٹو انلاکڈ ہوگی اس میں یہ ہاپ سائیڈ پینٹری بہن ہے اور پاوروینڈ لگی گئے کوچ اس کو پاور دینے کے لیے چلتے ہیں جی کوش کی طرح ہاں جی تو یہ ہے ہماری آج کی کونن کلاس نمبر دو گرین لین ایکسپریس کی اور میری جو سیٹ ہے وہ سیمیٹی ایڈ نمبر ہے سائیڈنگ والی تو اور مجھے کی بات یہ ہے کہ میری کوش کے سامنے جو ہے ڈسپینسر بھی لگا گا ہے تو پانی کا ہی جو ہے نا کوئی بھی دکت نہیں ہونے والی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیبن ہے جہاں پہ چھے چھے چارجنگ سوپٹ لگے میں ٹرین بھی ساف شتری ہے اور ٹرین ابھی خالی ہے کیونکہ اس نے ڈیڑھ بجے مارگلا کی طرف جانے تو سارے کمپارٹمنٹ سارے کمپارٹمنٹس میں فینس چل رہے ہیں لائٹس ہوگا رہا ہون ہیں اور کوچ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ٹھیک ہے اتنا زیادہ گرم نہیں ہے تو جا کے پیشے ایسی آلی کوچ اس کا بھی جو ہے نا اٹریریز دیکھ لیتے ہیں یہاں سے گرم جاتے ہیں تو وہ ہماری سارٹ ہوئے ہوتی ہے ایسی سٹینڈرڈ یہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایسی سٹینڈرڈ اور اس کا سفر آج ہمارا ہوگا لہور سے لے کے روڑی کے لئے مانچ والا سیکشن بھی ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو آج کی سیٹنگ ہے وہ باہر کی ہم لوگوں نے لیے سکسٹی اور فکٹی نائن یہ دیکھ ستے ہیں جو باہر کی سیٹیں ہیں میں نے ان میں سے ایک لیے تاکہ جانا ایزیلی اپنے بیو کو جانا انجھوئے کرتے بھی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس سٹینڈرڈ کا کیبن ہے ویسے نیو کوچز میں بیٹھ کے ایک الگ ہی فیل آ رہی ہے ویسے تو یہ کوچز کافی زیادہ کمفرٹیبل ہیں پورانی سینر کوچز اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک نیو ریویزن آیا جس کے اندر بہت سی جگہوں پہ انہوں نے امینتمنٹ کی ہے جن جن کی شکایت تھی پسینڈرڈز کی کہ ہمارے ساتھ یہی فالٹ ہیں وہ فالٹ اس میں جو ہے وہ پروپرلی فکس کر دیئے گئے تھے تو اس کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ آتا تھا ٹاپ برٹ کا ٹاپ برٹ پہ اتنی زیادہ سپیس ہی نہیں ہوتی کہ بندہ جانا ایزیلی وہاں پہ بیٹھ پائے تو اب جو ہے یہاں پہ ٹاپ برٹ جو ہے اس کی ادھر اچھا خاصا سپیس ہے تو ایزیلی یہاں پہ بندہ بیٹھ سکتا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں تو ادھر کافی سپیس ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر بندہ یہاں بچوں میں تو بیٹھ ہی سکتے ہیں لیکن اگر بڑا بندہ ہو تو اس کے لئے تھوڑا سارا مسئلہ ہوگا یہاں بیٹھنے میں باقی جو سٹینڈڈڈڈا پاکستان ریلویس کا وہ اس کے ساتھ سی تو کوچس کو بیٹھ کروائے گا دوستو پورا ڈیڑھ بچ گیا ہے اور ٹرین جو ہے اب سے کچھ دیر میں یہاں سے روانہ ہوگی مارگلا ریلویس سٹیشن کی لئے آج تو سفر کا مزا آنے والا ہے 4567 کا نا بیک ہارن بھی کام کر رہا ہے اور ابھی ہم لوگ راولپنڈی سے دپارچے کر رہے ہیں مارگلا کی لئے جیو ٹوٹی 4567 آج ٹرین کی لیٹ پہ لگاو ہے ایک ایک پنتالیس پہ دپارچر ہو گیا ہے مارگلا سے راولپنڈی سے سٹیش ڈاؤن کرین لائن ایکسپریس کا اور یہ تقریبا اب تین بجے چلے گی مارگلا سے جولتا ہے جو مارگلا ہے جولتا ہے جمعہ ہو گیا یہاں پہ اور راول بھنڈی کے جو ایک اور دو پلاتفرمز ہیں وہ یہی پہ ہیں یہ سامنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں لائپ سائٹ دے اور میرے خیال سے یہاں پہ ریزروریشن کاؤنٹر گناوا ہے جی بلکل بکنگ آفیس ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ آکے اپنے لئے ٹکٹس بائے کر سکتے ہیں رال بھنڈی ریلوے سٹیشن پہ جو کہ بنا ہوا ہے پلاتفرم نمبر وان اور ٹو پہ پلاتفرم نمبر وان پہ زیادہ تر انسپیکشن کار کھلی گی ہیں جیو ٹونٹی جو ہے ابھی LHF موڈ میں لگاو ہے برین لین کے ساتھ یہ مارگلا جا کے جو ہے اپنی پراپر ڈائریکشن میں آجائے گا جو کہ ڈاؤن سیڈن ہوگی جیو ٹونٹی جیو ٹونٹی موڈ کرنا شروع کر دی جیو ٹونٹی اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بواشنگ لائن ہے تو وہ بھی میں آپ کو دوسری سایڈ سے دکھاتا ہوں ڈاؤن کوئی ایزار ٹائن کر لے گاڑی آو جی اب واشنگ لائن دکھائیں آپ کو رالف انڈیر الیلیسٹریشن کی باشنگ لائن ابھی آپ کے اٹھے ہاتھ پہ آئیگی پاوروینڈ کے لیے یہاں پہ فیلنگ پوائنٹ بناوا ہے سامنے آپ دے سکتے ہیں یہ ٹینک بناوا ہے یہ پاوروینڈ جو ہے اس کو ریفیل کرنے کے لیے یہاں بہل بکراچی سرکٹر ریلد خود چل رہی ہے یہ بھی ریلکار کا جو ریل ہے وہ ہے کیار پندی کو ہار تالGP کو ہار ایکسپرین آئی ہے چلنے جی اب دوسرے سایڈ پر آجیں کیونکہ یہاں سے تو آپ دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور سامنے جو ہے راولپنڈی کا لوکو شیڈ ہے کیلوکی چلوہ میکنہ کی سکیٹ سے بھی غیر پر آجیں اور سکیٹ سے بھی گزاری ہوتا ہے ہمڑا؟ 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 اگر آگے تینڈ ہو جائیں گے نور جنکشن کی طرف یہ دوسرا پھاڑک ہے یہاں سے گاڑی ہوگی ہے کلیئر لو جی آئے تمہارے پاس تو پہنچ گے گاڑی سلو گرا دی کیا اللہ تلال کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے آپ بتاؤ الحمدللہ کتنے دو سے کڑے ہو پتہ نہیں ابھی تو بیک کا نہیں پتہ آنے مزے یہ یاد تھوڑا سا خطرناک ہے اس لیے جو ہے ڈیٹس لو کیا گاری گرہ یہ ہے جی نور جنکشن جہاں سے گاڑی پیل سی پک کر کے جائے گی پورا نور جنکشن 1969 میں بیلڈ ہوا تھا تو 1969 سے یہ سٹیشن جو ہے آپریشنل ہے اور ورکنگ ہے وہ سامنے جو پہاڑ کی جو لیئر آپ کو نظر آرہی ہے جو ابھی ہلکی ہلکی دوندلی ہے یہ سارے مارگلا ہلز ہیں جن کا ویو یہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہے اس کا ویس کے بین نور جنکشن کا باقی یہ ایمل ون ہے حویلیا اور آور پنڈی کی لائنز جو سم بھی زبردست ہو رہا ہے جو سم بھی زبردست ہو رہا ہے یہ جنگ ہے جو سم بھردست ہو رہا ہے رہنی ایسر ڈام جو آرہ ہے موسیقی 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 ایچ الیون کیمپس بنا ہوا ہے یہاں پہ اور کافی اچھا لگ رہا ہے پلے گراؤنڈ بغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ فوٹبال کے لیے اور باسکٹ بول کے لیے اور ترکال سے جو ٹیبل ٹینس ہوتی وہ بھی ہے موسیقی موسیقی موسیقی